چپٹی ٹوپی لگائے رہتا اجلا کپڑا میں برائل بھی مولوی خوبصورت لگتا اور اس کو دیکھئے تو لگتا کوئی پچاس جتا مارے گا بچہ کو ستہ ماری سے چالیس دن تک لے کے گائب رہتا رہتا جس محلے میں میں رہتا تھا ایک سونوں نام کا اتنا بڑا بچہ چالیس دن کے بعد آیا ہم نے کہا رہے کہاں گیا رہے تو کہی ہم سب تبلیغ میں گیا رہے ہم کہلے تبلیغ کرے گیا رہے کہ تو اس ٹوپ پھورے گیا رہے کہے تو سب برائلی کا یہ ہے وہ عادت کھڑا ان کو لکا ہے تو ہم کہلے تو سکھ لیے کنچی رہے کہا کہ حضرت کہا کہ ہم نماز روزہ جکات مائے باپ کا احترام سب سکھ لیے تب میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی دیکھے الکاترہ پوتے ہوا ہم بولے رہے لکا کر کے آیا رہے جہاں آئی انٹا سے رگ رہا ہے رہے بھگلول تکہ نا آپ لوگ کیسے برائل بھی مولوی حدیث نہیں پڑھتے ہیں جی ہم نے کہا پڑھتا تو ہوں دیکھ لیجی اتنے بڑے بچے کو کتنا ٹائلینٹ کیا ہو سا ہم نے کہا حدیث تو پڑھا ہوں تکہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ نمازیوں کے چہرے سے نور نکلے گا ہم نے کہا یہ تو حدیث آئے لیکن سرکار نے یہ کہا لکھا ہے کہ کریکبار دیئے اسغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی چیخ اٹھا ہرملا بھی چیخ سن کر تیر کی ایک بہن بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی شام زینب کا ہوا اور کربلا شبیر کی شام زینب کا ہوا اور کربلا شبیر کی تو گھر میں گھسکے بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا گھر میں گھسکے بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا اور وہی بنیاد رکھ دی ماتم شبیر کی جس جگہ میدہ میں اسغر مسکرائے تھے وہی آج تک مید پڑی ہے ہرملا کے تیر کی آج تک مید پڑی ہے ہرملا کے تیر کی حضرات بلا کسی کچھ کہے ہوئے میں سمستہ ہوں کہ وقت کا ہم اور جبری تقاضی یہ ہے کہ آپ حضرات کی سماعت تھنڈی ہونے سے پہلے پہلے آپ کے خیال و فکر کسی اور طرف مفضل ہو اس سے پہلے پہلے ہندوستان کے اس معزز خطیب کو آپ کی بارگاہ تک پیش کیا جائے جنہیں علامہ سطح حسین صاحب قبلہ چتر ویدی کے نام سے پورا ملک میں اس موسم کرتا ہے میں گزارش کرتا ہوں حضرت کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے کہ لبے کررار پہ ہے نحج البلاغہ کون روکے گا لبے کررار پہ ہے نحج البلاغہ کون روکے گا بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا ہے اس تصور سے اگر اب پاس آ جائے تو حبلہ کون روکے گا ممبر نازب جلوہ بار متدر و محتشم و محترم علماء ازبیل احترام ذکرِ حبیبِ کردگار میں بیٹھنے والے سنی باشور سوتنے والے مسلمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یکش اللہ من عباده العلماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غوث العظم ومن بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے آقا و مولا مرشدی شاہ سید الحند مولا مددے قادریم نارے یا غوث عظم زنم دمج شیخ احمد رزا خان قطب عالم زنم قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نما کے واسطے جو ہونا تھا ہوگا نہیں بہت ناراض ہوں انہیں نمت پڑھی اب ہم خطبہ پوڑ دیئے تو ہمرے بعد جو کرنا رہنے دیئے بعد میں آپ کی محبت کا جامعی ہی کافی ہے قادریم نارے یا غوث عظم زنم دمج شیخ احمد رزا خان قطب عالم زنم قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نما کے واسطے بحرِ شبلی شیرِ حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک آرک حبدِ واحد بے ریا کے واسطے آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا نظیم ون لغنا رسوله النبی ونمین المبین المتین الكریم ونہلو حلا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک تو خطابت کا لہجہ لوگوں کو آپ کے چیکھنے اور چلانے کا لہجہ پسند نہیں آئی ہے اس قوم کی پسمردگی کا یہ عالم ہے کہ جو جتنا چکھتا ہے لوگ سمجھتے اتنے بڑھ کا خطیب ہے ساہستہ لب و لہجے میں اگر کوئی ناشری پڑھتا ہے ابھی شائرِ اہلِ سنت عزیزِ گرامی وقار حضرتِ زیاد ساگر نے روح پربر کلام پیش کیا اور اسی جگہ دلور شاہی صاحب ہوتے جہاں مائک لے کے گھومتے تو پوری پبلی گھومتی قوم کی ناشعوریوں کا بازار اس قدم اس قدر گرم ہے کہ اقل و خیرت کے قبوتر کو بھی مدینہ شریف میں بیٹھانے کے بعد بھی یہ اقلِ سلیم نہیں رکھتی قوم مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں خطاب کروں تو کس لہجے سے اگر تنزو مزاہ کا جملہ نہیں آتا تک کل ہو کے خبر ملتی ہے کچھ ہو بول بے نہیں کل کیا اردو بول کے چلا جاؤں تو کہتا چطربیزی رالی ترہمائنے نہ پرحل کیا اس قوم کو آخر سمجھائے تو سمجھائے کون اس قوم کے خیال کے مارکیٹ میں اس قدر ناشعوری کی چادریں بکتی ہیں کہ یہ قوم اپنے آپ کو پہچانے گی کب اب ہمیں لگتا ہے کہ روزانہ مفتی صاحب کو گلڑیا میں آنے کی ضرورت ہے اور اب ہی تو ہم لوگوں کو شائر اہل سنت الہاج اشرف صاحب نے مٹر اور کریہ رکھ والی کے لئے بلایا اور چاروں طرف سبز ہے بیچ میں مصطفیٰ کا ذکر ہے آپ لوگ پیچھے سے اگر آگے آ جاتے چکے نوجوان لوگ چلے گئے اور اہادی اشرف صاحب کی تعریف کروں گا تب مجھ کو کہیں پیٹرول کا پیسہ ملے گا ہم سمجھ رہے ہیں وہی ہو رہا چونکہ میں کتنی مسافتوں کو برداشت کر کے آپ تک آیا ہوں یہ میرے رب کا اور میرے استاد شیر بیہار کا مجھ پہ بہت برا کرم ہے کہ انہوں نے ذرے کو آفتہ بنایا ہے تو مارکیٹ میں بکنے کے لئے نہیں ذکر مصطفیٰ میں بولنے کے لئے چند لہ مہا علماء کرام کے قدم کو چون کر آئیے ہم اور آپ اپنی فکر کے کبوتر کو مدینہ شریف کی چھتوں پہ اتاریے اور اس انداز سے درست شریف پڑھئے جیسے حضرت سائق سادی نے کہا تھا تو ہم جس لہجے میں پڑھتے ہیں پڑھئے اللہ رب و محمدین ذرا زور سے پڑھئے اللہ رب و محمدین دیکھئے مجھ کو مجبور مت کیجئے رات کے جلسے کی تر کیونکہ رات جو لائب دیکھا ہے اکثر مولوی کا کھوپڑا گن گیا سب خطیب پندرہ منٹ میں بم بول جا رہا تھا اور جیسے ہی میں نے شیر بیہار کو پکارا تو الحمدللہ دیر گھنٹا خطاب کیا اوہاں سے بول کہ میں دوسرا خطاب دوسرے پھر دوسری جگہ مچ پکونی میں دستار بندی کا جلسہ تھا دین میں بھی نہیں سو پایا ہوں لیکن سوتا وہ ہے جس کو دنیا کی فکر رہتی ہے جاگتہ وہ ہے جسے آخرت کی فکر رہتی ہے مفتی صاحب کی بلا جراب مسکرا کرے ایک بار سب لوگ بولیئے سبحان اللہ تو بول یہ مسکرانہ لگتا ہے کہ پورے ہندوستان کا بھی پتہ بھی پڑا ہو سیٹ یوپی میں ہارا ہے بیہار میں تھوڑی اور کسی کے ہارنے اور جیتنے سے اپنا مقام کیا ہے اپنے لیے تو مصطفیٰ نے غریب نواز کو سلطان بنا دیا ہے تو اپنا اخیدہ ہے کہ جب تک بھارت کا سلطان مہین الدین رہے گا یہاں ہندوستان میں سینہ تان کے سننی مسلمان رہے گا اللہمہ رسطہ میں اکمال سال میں چار شیر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ حاجی اشرب صاحب دستکیہ کے بعد پلیٹ فرم بڑھ رہتے ہیں یا اسی فکر پر اپنے خیالات کا ٹرین چلانے کی کوشش کریں گے میں چار شیر پڑھتا ہوں یہ میرا کلام نہیں ہے جس پیر کو دیکھ کر دنیا نے کہہ دیا تھا کہ جس کا پوتا ایسا ہے اس کا دادا کیسا ہوگا اس پیر کا نام ہے تاج الشریعہ کیا نام ہے ذرا زور سے رولیے تاج الشریعہ عالم بننا تو آسان نہیں ہے لیکن عالم کے بعد ولی بن جانا یہ سب سے بڑا کمال ہے سبحانہ اللہ نے بولیے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے یا حاجی اشرب صاحب سے کوئی پرانی دشمنی ہے بھائی ہم سے کیا دشمنی ہے نہ ہم آپ کے بوجھ میں ہیں نہ ہم آپ کے پنچائت میں ہیں نہ ہم آپ کے بھات میں ہیں ہم اتنا ہے کہ ہم آپ کے زیلہ میں ضرور ہیں تو کم سے کم اس کا بھی خیال رکھئے اس انداز سے مت کیجئے کہ علامہ روم نے مسلمی شریم میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور سارے وکیل کو جمع کر کے کہا کہ جتنے قیدی ہیں سب کو میری طرف سے آفر ہے کہ آزاد کرو تو آزاد کرنے کے لیے جب بادشاہ سلامت بیٹ گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ بہت پرانا قیدی ہے اس قید کھانے میں اس کو بلایا کہ بابو چچا آپ کب سے یہاں قید کھانے میں ہیں کہ آپ کے اببہ کے زمانے سے تو بادشاہ نے کہا سب کو چھوڑ دی گئے پھر سے ہی بربہ کو بند کر دی گئے تو بولا کہ یہ کونسا انصاف ہے مہراج یہ کونسی بات ہے بادشاہ کہ سب نے آپ کے زمانے کے قیدی کو رہا کر دیا گیا اور ہم آپ کے باب کے زمانے سے ہیں تو ہم کو بند کر دیا گیا تو بادشاہ نے کہا دیکھئے میرے اببہ دنیا سے چلے گئے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑ کر گئے جو النمونے کے طور پر ہو جب جب ہم کو اببہ کی یاد آئے گی آپ کو دیکھ لیا کریں گے نمونہ یاد آ جائے کریں تو آپ اس انداز سے نہیں ذرا ایک بار خیال مصطفیٰ بسا کر ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ تو بتا کرو بھائی صاحب آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے آپ کے پیچھے آپ کو کوئی پروبلم نہیں رہا ہے اگر پروبلم ہے تو مفتی صاحب کے پاس جائیے اور پوچھئے ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام شفا شریف ہے اس کے رائیٹر حضرت قاضی آیاز ہے جس کے تعلق سے ابن تیمیہ جو خبیصوں کا سب سے بڑا سردار ہے اس نے کہا میں ابن تیمیہ نے کہا کہ میں قاضی آیاز کی باتوں کو تصدیق کرتا ہوں اس لیے کہ یہ بہت بہت عاشق ہے انہیں کی کتاب میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے ہاتھ میں تکلیف ہو گئی ہے آپ نے طبیبوں کو دکھایا آپ نے ڈاکٹروں کو دکھایا آپ نے حکیموں کو دکھایا طبیب نے لا علاج کر دیا دکٹر نے لا علاج کر دیا حکیم نے لا علاج کر دیا وہ آپ نے اپنے ماننے مالوں کو بلایا اور بنا کر کہے لوگوں اب جا کرے مجھ پہ دبا کام نہیں کر رہی ہے مجھ پہ دبا کام نہیں کر رہی ہے میں کروں تو کیا کروں تو لوگوں نے کہے اپنے اللہ ابنے عمر یہ تو بتائیہ آپ کو زمانے میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اپنے کا باپ سے زیادہ باہ سے زیادہ رشتہ دار سے زیادہ اگر مجھے پیار ہے تو آمنہ کے لال سے پیار ہے عبداللہ کے لختے جگر سے پیار ہے تو کہا مصطفیٰ کو پکارتے کیوں نہیں تو عزرت عبداللہ ابن عمر ہے گبتے سزرہ کی طرح اپنے ہاتھوں کو پلد کیا ہے اور کہا محمدہ بہر رشین فرماتے ہیں ابھی ہاتھ نہیں گراؤ کہ اللہ نے شفائے کا ملادہ فرما دیا جب اس عدیس کو دیکھا ہے تو ہم سنیوں کی شار ہماری پہچار مولانا احمد ردہ خان اپنے کلم کو لے کر لکھتے ہیں یا رسول اللہ جن کے قدموں کا دھوال ہی آپے ہیار ہی وہ جانے مسیحہ ہمارا روی اور میرے پیر فرماتے ہیں اے پیسہ نہیں دیکھے گا ساگر جیائی ان کے سسرال کا ہے تو لے پیسہ دے پیسہ کیا ظلم ہے بھائی محبت سے بولیے سبحان اللہ یہ محبت سے ہے یہ ٹیگشن میں آپ لوگ بول رہے ہیں ارے نبی کے نام پر وہ بولتا ہے جیسے اللہ اور اس کا رسول توفیق دے دیتا اور مجلس میں سم نے ہی آتا آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل ہے تو حضرات مفتی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے علماء بیٹھے ہیں کہیں اس کتاب کو خامسہ میں پڑھائی جاتی ہے کہیں اس کتاب کو سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کا نام ہے مشکاس شریف جلد اول باب الاستنفار و توبہ سفاہ نمبر دو سو تین کی حدیث ہے انعبی حرائدہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جا عظم منوکتت سوداؤ فی قلبی فان تابا وستغفرا سکلا قلبا وان زادہ زادت حتہ تالو قلبا خزالک مران اللہ جی زکر اللہ حتہ اللہ کلا بلرانا اللہ قلوب ہمائک سے بھو تمہارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کائنات کے طبیب نے فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا سا داگ پیدا ہوتا ہے جب انسان اور گناہ کرتا ہے تو پورا پیل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پیل سیاہ ہوتا ہے فزالک مران اللہ جی زکر اللہ حتہنا کلا پلرانا پھر اس بندے کا ذکر اس بندے کا لاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ذکر میں نہیں جاتا مسجدوں میں نہیں جاتا علماء کے قریب نہیں جاتا بڑے کا احترام نہیں کرتا بھائی کا احترام نہیں کرتا کہاں مقلا آدمی کا دل بگڑا آنکھیں بگڑ گئی دل بگڑا ہے ہاتھ بگڑ گیا جب دل بگڑا ہے پاؤں بگڑ گیا جب دل بگڑا ہے تو جسم بگڑ گیا اور جب سب بگڑتا ہے تو آدمی شداد بن جاتا ہے آدمی فیرون بن جاتا ہے آدمی نمرون بن جاتا ہے آدمی حمان بن جاتا ہے آدمی قارون بن جاتا ہے آدمی ابو جہل بن جاتا ہے اور جب یہی دل سمرتا ہے تو آدمی صدی کے اکبر بن جاتا ہے پارو کے آزم بن جاتا ہے پتا کیا چلا جب یہی دل بگڑا ہے تو آشرافلی ہوا اور جب یہی دل سمرتا ہے تو پرائنی کا احمد رضا ہوا کبھی تو کلم لے کے کہا دل کرو کھنڈا میرا وہ کفے پاچاند سا سینے پہ رکھنا زرا تم پر کرو اکھالی دستہ کیے آرہا بیہار دہاتی ہی میں تو سب کچھ آئے آپ کو معلوم نہیں سنیے یہ تھوڑی دیر سسرال سے الگ ہوئی یہ دیکھو بائی سادر جائی بہت ظلم ہو رہا اب پھر گصہ ہم کو مت دلا نہیں دے گا آپ کو معلوم نہیں ہے تو محبت کا بھٹی ہے تو چار شر سنیے ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اکول یہ ہاتھ اٹھانے میں کوئی پروولم ہے کیا ارے نیتا کے نام پر سب اٹھاتا ہے اور آمنہ کے بیٹا کے نام پر وہی اٹھاتا جیسے وہ پسند فرمانے ابھی آپ نے دیکھا ہے ہر چناؤں کے درمیان آپ جانتے ہیں جب چناؤں ہوتا ہے تو ہر پاٹی والا اپنے نیتا کو سیمبل دیتا ہے جب وہ سیمبل ملنے کے بعد ہر نیتا اپنی اس کارپیوں پر جھنڈے کی شکل میں لگاتا ہے اگر رات کے سنناٹے میں اگر گلڑیا سے کوئی نیتا گزرا اور اس کی گاری پر لالٹین ہے لوگ کہتے لالو کا نیتا ہے اگر اس پر تیر ہے لوگ کہتے نتیش کا نیتا ہے اگر کمل ہے لوگ کہتے موڈی کا نیتا ہے اگر پنجا ہے لوگ کہتے کانگریس کا نیتا ہے اگر سائیکل ہے لوگ کہتے سفا کا نیتا ہے اگر ہاتھی ہے لوگ کہتے بسپا کا نیتا ہے لیکن جب آپ رسول کی بائپلی میں بائٹ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سمانہ دیکھ کر کہتا ہے یہ بولنے والا کسی نیتا کا سپورٹر نہیں آمنہ کے بیٹا مصطفی کا سپورٹر ہے اس کا ہاتھ اٹھے گا تو نبی کے لیے ارزبین وہی کہے گی جو پرائیلی کا مفتی آزم کہتا ہے عرش آزم پر فریرہ حیث ہے امرار کا بجتا ہے کونین میں دنگا میرے سر کارا یہ کیبر سب دے دیجئے کلہ بارنا روچھئے نعرہ کرے گا یہ جا پرسو یہ عشق کا معامل محبت سے بولیے سبحان اللہ عشق سب نہیں کرتا جسے توفیق ہوتا ہے وہی کرتا اب ذرا صاحب اکنی توجہ کو میری ترب دیجئے ادھر مند دیکھئے ہم بھی کالے ہیں لیکن رسول والے ہیں آپ لوگ تو گورا ہونے کے لیے ایک آدمی شادی کیا مفتی صاحب اچھی بیوی مل گئی تو شعور کو جب دیکھے تو کالا پن دیکھ کر تانہ دیتی تھی ایک دن مولانا کے پاس پہنچا اس کا شعور کا مولانا صاحب اب لگتا ہے کہ ہونہ گھر بگرے گا کہ ہماری بیوی بہت خوبصورت ہم کالے ہے وہ بار بار ہم کو تانہ دیتی ہے تو مولانا رسطہ مکبال نقابت والا ذہن لگا کے کہا آپ کو نہیں معلوم ہے آپ تو حجد پڑیے کہ چہرے پہ نور ہوگا بیچارہ سب دن وضو کرتا تھا ایک دن اتفاق سے زیادہ تھنڈ پڑ رہی تھی بیوی روٹی بچا بنا کے تابہ اُلٹا کے بجائے پلٹ کے رکھا اسی پر تیمم کے لیے ہاتھ مارا مارا اور چہرے پہ مارا تو پہلے سے اُرو کریا ہوگیا صوبہ جب فضل پڑ کے نکلا تو بیوی دیکھ کے مسکرات دی بولی بہت خوبصورت ہو مسکرات دی تو اس نے کہا کیا بات ہے تم ہم کو ہستی ہے اسی لیے نا کہ ہم بھی گورے ہو گئے ہیں تو بیوی کا جارہ مجھ ہوسا پہلے سے اُرو کریا ہوگیا تو آپ اس انداز سے ماں سنیئے عشق سب نہیں کرتا جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی کرتا ذرا ساتھ لوگ رنگ میں آئیے بھائی صاحب آپ بہت تینشل میں لگ رہے ہیں لگتا ہے کہ لکھنوں کی سیٹ آپ ہی کتھی گیا اس کے لیے تو سب مار کرتا لیکن ذکر مصطفیٰ میں آنے کے بعد اس سیکھنے کے لیے مسلمان مار نہیں کرتا جلسے میں آج کال تین کوالٹی کے لوگ جاتے ہیں ایک گھومنے والا ایک دیکھنے والا اور ایک جھومنے والا تو گھومنے والا بارہ بجے سے پہلے گائے گھومنے والا دس بجے سے پہلے گائے اور جھومنے والا رات بھر بیٹھا رہتا ہے اور مصطفیٰ کا نام سن کے جھومتا رہتا ہے عشق کرنا آسان نہیں ہے اس لیے کہ دیکھنا آو رہے عشق آو رہے زور سے دیکھنا حاجی صاحب آو رہے عشق آو رہے اس لیے کہ مصطفیٰ کو دیکھنا ابو جہل سوچتا رہا آپ لوگ نہیں بولیے پیسہ لینا دے لیکن بولیے لیکن ادھر ہاتھ اتمت بنائیے ابھی آیا ہوتنا نہیں جب تک ساگر زیائی کی طرف پوری آئی سکیت نہیں بھرے گا حاجی اشرب کی خیریت نہیں سنیے آپ کو اس لیے ساگر زیائی اگر آئے ہیں چالیس کلومیٹر سے تو ہم بھی آئے پیتالیس کلومیٹر ان کی گاڑی میں اگر پیٹرول پلسر سے تو ہم کو کوئی صورت دیکھ کے دے دیتا ہے ہم میں بھی لگتا ہے لیکن آپ لوگ اتنا تباہ کیے کہ ہم پلسر سے ڈسکوبر پر آئے زیادہ تباہ کیا تو اب ہم پلٹینہ پر آگئے ہوئے اگر آپ زیادہ تباہ کیا تو سائیکل زاہویں گے سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں مصطفیٰ کو دیکھ کر ابو جہل سوچتا رہا اور مصطفیٰ کو دیکھ کر صدیقی عشق کرتا رہا ایک دن مصطفیٰ ہے سامنے ابو جہل ہے اب علمائے کرام کی توجہ کی پٹھنی ملے تو چند لمحہ میں خطابت کی راجدھانی دوڑا ہوں اس سے پہلے ایک بار آپ مصطفیٰ کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ مصطفیٰ کے پاس مفتی صاحب ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکر ہے آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا بچہ طفلے مکتب سے لے کر کے سابیہ سامنہ تا ہر بچہ ابو جہل کی بات کہتا ہے لیکن یہ اتنا بڑا ظالم کہ مصطفیٰ کے پاس ہاتھ میں ہاتھ میں کنکر لے کر آیا اور ہمیں کے پاس کہتا ہے محمد اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے اگر مصطفیٰ کہی دیکھے کہ تیری مٹھی میں کنکر ہے تو آج کا زمانے کا سنسدا کہی کہو کہ محمد کا کیا کمال ہے ارے ہو سکتا ہے دیکھ لیا ہو ہو سکتا ہے ماں زلالہ سے ہر سے جار لیا ہو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ابو جہل آئی کہو کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یہ کمال کی بات نہیں بلکہ تیری مٹھی میں جو ہے وہ کہی دیکھے کہ میں کون ہوں اتنا کہی نہ تھا کہ ابو جہل کی مٹھی سے کن کرنے کا لا الہ الا اللہ جیسے ہی پڑا ہے ابو جہل پھیکا اب امریکہ کا سنسدا پڑا افریقہ کا سنسدا پڑا ہنگلینڈ کا سنسدا پڑا کرکستان کا سنسدا پڑا اور پتھر پہ ریسرچ کرنا شروع کیا میں نے کہا ایک ڈاکٹر مائنکل ہا ایک ڈاکٹر جوکسا یہ پتا تو نے کیا پایا تو ڈاکٹروں نے کہا پتھر پہ ریسرچ کرنے کے بعد پتھر میں جان دینا آسان نہیں ہے پتھر میں ہاتھ بنا لینا یہ تو کمال ہے پتھر کو پاؤں دے دینا یہ تو کمال ہے پتھر کا جسم بنانا یہ تو کمال ہے میں نے کامیاب سمجھ میں آیا کہ پتھروں کو تلاش کا جسم بنانا یہ سنس والوں کا کام ہے اور پتھر سے کلمہ پڑانا یہ محمد الرسول اللہ کا کام ہے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کا یہ تو سناتے ہیں جلدی 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 وقت کا میں حدیث پورا دے دی اللہ کرے دینے کی توفیق دے 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 دی آمین بولی آمین مصطفیٰ نے کنکر سے کلمہ پڑھایا یہ مصطفیٰ کا مجزہ زور سے تقریر اچھی نہیں لگ رہی تو ہم حسانہ بھی جانتے ہوں مفتی صاحب رہتے ہیں میں تھوڑا سا لحاظ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں ان سے ڈرتا ہوں اس لیے لحاظ کرتا ہوں کہ ہم سے عمر دراز ہے ورنہ صدام چتھر ویدی تو جب اپنے رنگ میں آتا ہے تو رنگ تو رنگ ہی ہے اور آپ لوگ نے دیکھائی چاہے دیکھئے نہ دیکھئے ہم دنیا والوں کے لیے نہیں جیتے ہیں ہم اللہ والوں کے لیے جیتے ہیں مصطفیٰ ہے رستان بھائی توجہ یہ الگ بات ہے کہ آپ جلسے میں دعوت نہیں دیتے ہیں لیکن توجہ دیجی سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ ہے میرے نبی کا کوئی جباب نہیں اور امت میں بھی آپ کا کوئی جباب نہیں آپ تو اتنے لا جباب ہیں کہ ترس روپے کی تاریخی کے پورا گلڑیاں کھریتے ہیں اب پوچھ دیا حاجی اشرف صاحب رات میں کیا حال ہے تو صدقہ تھا بولا تو تو اپنا مکان کے ساتھ کتے قیمت ہو اب صبح حاجی صاحب بولے السلام علیکم خیریت ہے کہو آپ کو کتی کوئی ہو حاجی صاحب تو رانٹ ٹینشن دو ابے تو ٹینشن میں پورا گاں کھری دے گا مصطفیٰ جباب نہیں اور چونکہ جس سے جس کو نسبتیں ہو جاتی ہیں ہر لمحہ اسی کا گنگا علامہ سیخ سادی خود فرماتے کہ جب آدمی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کے سارے عیب ہنر لگتے ہیں اب جب دشمنی ہو جاتی ہے تو سارا ہنر عیب لگتا ہے مصطفیٰ کا ہر ہنر صدیق کو پیار دے اس لیے کہ صدیق مصطفیٰ پہ قربان تھا ابو جہل دیکھتا بھی رہا لیکن مصطفیٰ کو سمجھا نہیں میراج کی رات تھی رحمت کی برسات تھی رب سے مولا کاتے ہیں واللہ کیا بات ہوں جب مصطفیٰ میراج سے لوٹے ابو جہل جیسے ہی سنا کے محمد کہتے ہیں میں نے اپنے خدا کو دیکھا ہے اس کے پیٹ میں درد ہوا پہنچ گیا صدیق کے پاس کہتا صدیق کے اکبر ایک بات بتاؤ تمہارا نبی کہتا میں نے خدا کو دیکھا ہے یہ پوسیول بات ہے یہ تو انپوسیول ہے تو صدیق کے پیار اور عشق نے کہا زمانہ کہتا تو مان لیتا لیکن مصطفیٰ کہہ دیا ہے تو صداقت پر مبنی ہے آگئے صدیق مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے اب علماء کرام اپنی توجہ کی چادر میرے سر پہ شامیان رحمت بنانے کی کوشش کرے صدیق کے اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے میرے سرکار فرماتے ہیں مشکاس شریف کی حدیث ہے میں نے اپنے خدا کو اچھی صورت میں دیکھا اس کے لئے تو ہم بھی نہیں روکے اگر یہ سوچ کے جا رہے ہیں کیا سوئیں گے تو یہ دماغ بنا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے کہ چند لمحہ سونے کی رات نہیں ہیں سویا مقدر جگانے کی رات ہیں مصطفیٰ کے ذکر کی محفی سب نہیں سجاتا جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی سجا لیتا لیتا اور احادی اشرب صاحب کو مبارک بات وہ تو بعد میں میں دوں گا کہ لوگوں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا کر کے فخر کیا اور احادی صاحب نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں حافظ قرآن بنا کے فخر کی مصطفیٰ جانے رحمت سے صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے خدا کو اچھی صورت میں دیکھا ہے تب صدیق کے اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں میرے سرکار فرماتے ہیں صدیق خدا کو دیکھنا چاہتے ہو ہای یا رسول اللہ عمر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو ہای یا رسول اللہ عثمان خدا کو دیکھنا چاہتے ہو ہای یا رسول اللہ طالح خدا کو دیکھنا چاہتے ہو ہای یا رسول اللہ زبیر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو ہای یا رسول اللہ بیلال خدا کو دیکھنا چاہتے ہو ہای یا رسول اللہ ابو قطادہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو ہای یا رسول اللہ ابو دجانہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں صدیق میرے قریب آجا عمر میرے قریب آجا تنہا میرے قریب آجا زبان میرے قریب آجا صدیق آجانا میرے قریب آجا عبود و جالا میرے قریب آجا صدیق آنگھ قریب آگئے ہاں یا رسول اللہ عمر قریب آگئے ہاں یا رسول اللہ عثمان قریب آگئے ہاں یا رسول اللہ کلہاں قریب آگئے ہاں یا رسول اللہ صحبان قریب آگئے ہاں یا رسول اللہ بیلال قریب آگئے ہاں یا رسول اللہ تو میرے نبی فرماتے ہیں سدھی کھنا چاہتے ہو ہاں یا رسول اللہ عمر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو ہاں یا رسول اللہ عثمان خدا کو دیکھنا چاہتے ہو آیا رسول اللہ کو میرے نبی کھلے ہوئے اور اشارت فرمایا مرانی فقدرانہا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اپنے خدا کو دیکھ لیا جلازور سے اور عالی حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا اچھی تقریر ہو تو بولا کھلو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تو پڑ کرو رو درو اب ذہن میں سوال پیدا ہوا اللہ خالق ہے مصطفی مخلوق ہے پھر خدا کا دیکھنا مصطفی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا کیسے ہوا میں نے مفتی صاحب سے کہا حضرت اب تو بات سمجھانے کی ضرورت ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ خدا نبی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا کیسے ہوا تو مفتی صاحب نے کہا تم نے بخاری نہیں پڑھی ہے میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک صاحبی آئے تھے اور جب کہا تھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں میں نے بی بی سے ملیا ہے تو سرکار نے کفارا اس کے لئے کھجور دے کر ادا کر دیا تو قرآن پاک نے کہا میں تو تیر رسولہ فقدہ دالنا جو رسول کی اتباہ کر لیا اس نے اپنے پروردیدار کی تباہ کر لیا اور آلہ حضرت فرما اے تکبیح نارِ رسالت جشنِ دستارِ حفظ مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ مولانا صدام حسین سے تروے دی اور ایجاز من گیا کہ مصطفیٰ جو کہہ دے زبان مصطفیٰ کی ہے بولنا خدا کا وہی مصطفیٰ کلتے ہیں سبحان اللہ کا بولی ہے آپ کے پیچھے ایک آدمی لگ رہا گئے میری طرف دیکھئے یہ الگ بات ہے کہ ہمرا کپڑا ٹھیک ٹھاک نہیں تو کیا ہوئے آج کال دیکھئے گا جو جیتنا بریہ لہردار کپڑا پین کے آتا ہے لوگ کہتا آہا بہت پہنچے ہوئے ابے کہاں تک پہنچا ہوا ہے پتہ بھی ہے میں نے دیکھا ہے دو تین بزرگوں کو علامہ خاجہ مزفر کو شیر بیہار کو اور کئی بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ تو اپنے وقت کے ولی کامل صوفی نظام صاحب امرڈوہ کپڑا پھٹا ہے کرتا پھٹا ہے اور زبان میں اتنی تلخی کہ اگر بدقیدہ دیکھ لے تو کہتا تھا رضا کا شمشیر یہی ہے رضا کی شمشیر بن کے وہ ایسا چمکا کہ آرے بیسال فیضان حضور خطیب البراہی فیضان حضور خطیب البراہی حضرت اللہ و سدہ حسین چترویدی تو وہی مصطفیٰ فرماتے ہیں علامہ میرے واری اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام عالمگیر ورنزب ہے سبحان اللہ لگتا ہے کہ اب آپ لوگ تھک چکے ہیں تھکیا گئے تو ہمارا کیا کریں گے ہمارا جتنا در کام تھا تو تقریر ہو گئے یہ کوئنٹ اور ہو اس لیے بول دے رہا ہو کہ حضیہ صرف صاحب گسے میں خرصی سے نہ اُترے ورنہ ہم کو ایک بات یاد آگئی اگر آپ سبحان اللہ بول دیجئے گا اتنا دیرے سے تو مفتی زہر صاحب کی کرامت نہیں سناویں گے جور سے بولو نا سبحان اللہ ارے نبی کے نام پہ سبحان اللہ بولنا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اس وقت بولنا اتماع فائدہ ہے کہ آپ کو بھی سوا ملنا ہے اور آپ کے مرہومین کی بھی اللہ مغفرت فرمارا اب یہ صبرات کا مہینہ ہے شب قدر کی رات میں آپ لوگے ایک کلو کھشی کا گوش لیجئے گا ایک کلو بیریانی بنوا کر کے خوب دھکیل کی کھا لیتا ہے اور بستر پر سوٹ رہتا ہے اور صوبہ میں امام صاحب پوچھے رات مسجد میں آپ نظم نہیں ہے کتی کہیو امام صاحب نندے آگئے اور تب صوبہ میں کہے گا سب خراب بے گئے اس مصطفیٰ نے کہا علماء میرے وارث ہے اسی بھارت کا بادشاہ عالمگیر اور انزب ہے جس نے بھارت پر دیر سو سال حکومت کیا کتنے دن یہ سب کو ہشتری بھی نہیں مالوا گانا ایک درجل یاد بروہ کو کھیسہ ایک ہزار یاد انہا کچھوں تکھا لیے کو بروہ کو دے ایک کو بادشاہ رہا تو دوسرا کو پرداس نہیں تکھا ہم 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 آئیے نہیں معلوم کہ کون بادشاہ کتنے دن یہ سب کا ٹھیکہ امام لے رکھا ہے بتائیے جب آلو کا بھجیا کھلاتا ہے تب آپ اتنا پردو رہتے ہیں اگر یہ مرگا روجانہ کھلائے تب کیا ہوگا ای مرگا بھیجتا بھی ہے تو سب لیگ پیس اپنے کھا لیتا ہے ٹی پین میں کھالی گھردن بھیج دیتا ہے آسوبہ میں مولی شاہ بولا یہ ٹھیک نہیں ہے تکا کتا آپ لوگ روز کھاتے ہیں روز کھاتے تو تمہیں باپ کا کھاتے ہیں ہم تو اس کا کھاتے جس کے بارے میں مفتی آزم کہتے کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ اگر سب بارات میں ابھی دیکھئے گا کیا ہو رہا ہے ملو آپ کو آپ قرآن کھانی کیے وہ ٹینشن نہیں ہے اس کو اگر پانچ سو روپیا کوئی گھر بلا دے دیا آپ کو فاتحہ کرائے تو سیکریٹی کا بہت ملا ہے چلیے نا بہرام مٹھائی کھلائیے گا قرآن پڑھنے کے لیے تو پروے نہیں کیا جمعہ کے دن بھی وہی حال یہ کرتا پہلے سب میں بیٹھا امام صاحب شروع کیے جیسے ہی امام صاحب کا سلام علیکم دو گو امام صاحب صبح بولے یہ آپ کیا کر رہے کتنا پابر پھل چھو رہے کہ مقصیدوں میں نہیں چھو کیا کہیے گا اس قوم کے بارے غرصہ سنیے تقریر اچھی لگ رہی ہے تو ہم خواب کا بولے ہیں ارے ہم لوگ اچھے ہیں دیکھو ان علمائے کرام کو اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں بھلا یہ کپڑا چہیسا بھی ہے آدھو انڈی کو دیکھیں اوجر کا پینے رہے گا آئیت کے دن وہ چپٹی ٹوپی لگائے رہتا اوجرہ کپڑا میں برائل بھی مولوی خوبصورت لگتا اور اس کو دیکھیں تو لگتا کوئی پچھا جھتا مارے گا اردام چہرہ گیرا ہوا اس سے بھی تو فرق نہیں سمجھتا کہ وہ نماز کی آر میں شکار کرتا ہے اور بڑے مصطفیٰ فرماتے ہیں حاکم المستدرکلہ سیین کی حدیث ہے اے علی ایک وقت آئے گا کہ نماز کی آر میں لوگ ایمان کا شکار کر بیٹھیں گے اے لوگوں نماز پڑھو تو ایسی نماز نہیں تو ایمان چلا جائے نماز ایسی ہو کہ سر جھکے خدا کے لئے اور دل جھکے عشق مصطفیٰ کے لئے لیکن آج وہ لوگ چالیس چالیس دن تک گائے ٹرین میں دیکھئے گا جرنل ایک تبیہودہ سب جرنلے میں کچھ آتا ہے ٹھیک بات روم کے سامنے مسلح بھی چھائے اجیسے ہی کسی کو اس تینجہ لگا تک رہا اللہ اکبر پیچھے سے حضیح اشرت کا ایسی نماز پڑھتا ہے دیکھ ایک وارش پیم پر جس کا نام مفتی آزم ہے سبحان اللہ نے بولے ارے یار پیسہ تو دے تم مت بولا حضرات شاگر زیائی جو ہے میرا جگری آ رہا ہے اس لئے اتنی بے تکلیفی ہو رہی سمجھ رہا ہے ورنہ اپنے جلسوں میں دیکھا ہوگا سدام چتر ویدی جلدی کسی کو کچھ کہتا بھی نہیں دو تین شاعر ہے اندوستان میں جس کے ساتھ میرا خوب چلتا اب چلتا تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ لاتھی پہنے چاہتا جیسے محرم کے دین آپ لوگ پورے سال کی دشمنی مارا اور ہور سے کس کے کہیں کوئی دیکھ لیا تھا کہا تھا کیا کرے ہم حسین کے دیوانے ابے تو حسین کہا کہا ہے کہ تم ہورا سے مار کے سکا دے کہیں لکھا ہے اے دوستہ بھائی ہے حسین نے کہیں کہا اے حسین نے تیرے ایمان کے لیے سب لٹا دی آزمت مصطفیٰ بچا لیا دیکھ ایک واری سے پیمبر ہے جس کا نام مفتی آزم ہے آج تک زمانہ نے ان کے تقوے کا جواب نہیں دے سکا بدائیو کا انسٹیشن ہے میرے مفتی آزم کے ساتھ اپنے وقت کے رئیس القلام علامہ ارشد القادری ہے جن کا مزار سری لنکا میں ہے کہتے ہیں کہتے ہیں ملکی اللہ آپ کو کہا آپ کا زیان ہے کہ بزرگوں کا نہیں آپ کو پتا ہے پوچھ لے کہ یہ پھلا گانا کس کا آج تک کہے گا تین سال پہلے کا گانے والا تھا اس کا اور رئیس القلام تو وہ ہے کہ جب جب مناظرے میں کھڑے ہوتے تاہیر گیابی کا اس تنجہ نکل آتا تھا جارِ رسال مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضور اللہ با شد القادری اللہ با حضور رئیس القلام میرا مفتی آسم ہے آج کی طرح اتنی ترین بھی نہیں دھوکم دھوکی ٹرین جس کو دیہات میں ڈیجل کہلو جٹ لکڑی سے چلتی تھی میرا مفتی آسم ہے اسٹیشن پہ پہنچا ہے فضل کی آزان ہو گئی ٹرین نے سیٹھی دے دیا اس کے مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے میرا مفتی آزام عرشت سے کہتے ہیں پھینے نماز پڑھو اللہ معاشد کہتے سرکار قضا پڑھ لی جائے گی مفتی آسم فرماتے ایک لمحے میں موت آ گئی تب کیا ہوگا مفتی آسم نے کا نماز پڑھو اللہ معاشد نے کا سرکار ٹڑیم چھوڑ جائے گی مفتی آسم فرماتے گھبراتا کیوں ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خودائی اس کی ہو جاتی ہے میرا مفتی آسم نماز کی تیاری کیا ٹڑیم نے اعلان کیا ٹرین چلنے کو تیار ہے ٹرائیفر نے بلد کھیچ دیا ٹی ٹی نے سگنل دے دیا وڈی گانڈ نے جھنڈا دکھا دیا میرا مفتی آسم جب نماز پڑھا ہے ٹرین آگے پڑھی ہے چندل میں کے بعد ٹرین روکی انجینئر آگئے انجین بھی اچھی ہے دبا بھی اچھا ہے ٹرین چلتی کی نہیں ہے تب لوگوں کی نظار مفتی آسم پہ پڑھی لوگوں کی نظار مفتی آسم پہ پڑھی سب نے دیکھا کہا انجین خراب نہیں ہے دبا خراب نہیں ہے ہو سکتا آئیں گے چہرے نور والا کئی بیٹھے تو چل پڑے جیسے ہی مفتی آسم سلام پڑھنے کے بعد ٹرین میں گھوسے ہیں اب دیل درائی پر بولا ٹرین بعد میں چلے گی بیٹھے ان کے قریب لے چلو درائی پر آیا کہا تم نہیں بیٹھے ٹرین نہیں چلی گئے اے پرائنی کا مولانا ٹرین بعد میں چلاؤں گا بیٹھے کلمہ پڑھا دینا مفتی آسم نے کلمہ پڑھایا درائی پر سے پوچھا کلمہ کیوں پڑھتے ہو کہا جب پرائنی کا مفتی آسم ایسا ہے تو مدینے کا مصطفیٰ کہا جب پرائنی کا مصطفیٰ اور ایک ہی نواز ہی ہم سب تبلیغ میں گیا رہا ہے ہم کہلے تبلیغ کرے گیا رہا ہے کہ تو اس ٹوپ پھورے گیا رہا ہے کہے تو سب برائنی کا یہ ہے وہ عادت کھرا ان کو لکا ہے تو ہم کہلے تو سکھل لیے کنچی رہے کہا کہ حضرت کہا کہ ہم نماز روزہ جکات مائے باپ کا احترام سب سکھلی ہے تب میری نظر اس کے چہرے پر پرید دیکھے الکا طرح پوتے ہوا ہم بولے رہے ہم نے کہا پڑھتا تو ہوں دیکھ لیجئے اتنے بڑے بچے کو کتنا ٹائلینٹ کیا ہوں ہم نے کہا حدیث تو پڑھا ہوں تکہ آپ لوگوں کو نہیں مانم کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ نمازیوں کے چہرے سے نور نکلے گا ہم نے کہا یہ تو حدیث ہے لیکن سرکار نے یہ کہاں لکھا ہے کہ کریکبہ نور نکلے گا بھائی نور تو نکلے گا کریکبہ نور کا مان لیجئے ابھی بیپر لائٹ بند ہو تو پورا کالا ہو جائے گا جنہی ہو جائے جل رہا ہے پتا کیا چلا کہ روشنی سے جگ مگامتا ہے میرے مصطفیٰ نے ایسے نمازیوں کے بارے میں نہیں کہا بلکہ وہ نمازی جس کا خیال یہ رہے کہ نماز پڑھے تو خیال ہو کہ سر جھکے خدا کے لیے دل جھکے اس کے مصطفیٰ کے لیے ایک روایہ تورہ اگر اجازت ہو تو بتا دونے تو تقریر ختم کرو تو آپ لوگ کھالی حدیث راپے پیسہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے گیا آپ لوگ تو ہم لوگوں کو اتنا تباہ کیے کہ سات ہزار سے اوپر تنخواہ نہیں جا رہے ہیں ہم مولی صاحب کا تنکہ بڑھائی ہے تو سیکریٹی کا قطعہ رکھئے نہیں اسی میں آپ کو بری بارکت ہے اور آپ کا بیٹا ایک لاکھ بھیجتا ہے کائنی اس میں حرکت ہے مولی صاحب رمجان کے بعد اگر مٹرسائیکل خرید لیا تو صدر سیکریٹی کو کہے گا رسید ٹھیک چیک کیے ہیں کامت لب رہے ہم چھوڑوا ہے کہ رسیدے کے پیسہ سے کریدے رہے بگلول اور اگر کوئی مولی صاحب آلٹو کار خرید لیا تھا کہا کہے گا اپنے سے توڑی کنا مولی صاحب صاحب تو فقیر ہوئے ہو اپنے کن کے تو ہم کو چلیسما میں آلٹو کار ملتا ہے تم کو چلیسما میں تو کوئی گوسوں نہیں دیتا ہے سنیے آپ ذرا محبت سے سبحان اللہ ایک بار بولی یہ لائن والے بہت کلیر ہوں پیچھے والے لگتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے کہ یہ سب آگے کلا پھر بیٹھا تو تو پیچھے ہو جو پہ آگے برا دے لیکن چند منٹ دو مصطفیٰ کے آشکوں کا کوئی جباب نہیں زیابہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پھر کل ہمارے کمنٹ میں کیا کیا ہوگا وہ تو ہم بھی جاتے ہیں آج کال تقریر جس کو نہیں کرنے آتے ہیں وہ ہی کہا کرے گا کوئی تقریر بھیلے جس کو نات نہیں پڑھنے آتے ہیں کہا کہ یہ اس سے پڑھے گا تو ہم پڑھ لیں اکھرا کر دی جب آج پڑھے گا کام آتھر تھرائے گا ابے نات پڑھنا اتمرتزان ہوتا حضرت حسان کو مصطفیٰ چادر نہیں دے دی امام بوشیری کو آ کر مصطفیٰ لعاب لگا کے ٹھیک نہیں کر دی اور آلہ حضرت کو مدینے میں کھڑا ہوتا اپنی زیارت نہیں کرا دی آلہ حضرت سرکار کے عشق کا کوئی جواب نہیں سنو مطیارے ایک واقع میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سرکار مفتی آزم ہے ٹرین سے سفر کر ہم میٹ رین میں سفر کرتے ہیں لدھیانہ دلی بمبئی جانے والا لڑکا سب جنرل ٹکٹ میں بوئٹ کے اتنا گھٹکا کھاتا ہے کہ مولی صاحب کو اگر دیکھ لیا کہ بوئٹا ہوا ہے تو جان بوچ کے مولی صاحب کے سامنے جا کے تھوکتا ہے تاکہ مولی صاحب گسائے تو ہم کہے کہ بڑا آپ کو چھوک ہے تو اتر جائیے آپ کو بتاؤں مجھ کو اچھا خاصا تجربہ ہے سفر کرتے 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 نہ نہ بتاتے ہیں ابھی ہید کی نماز تو آنی والی اب اس سے پہلے تو رسطم بھائی روزہ کی فکر کیجئے جیسے ہی رمضان چڑھنے والا ہے چاند دکھنے والا ہے تو جڑی والوں کے اڈے پر ڈائی جن کا پتہ اور مسین والوں کے یہاں پر ایسی لوگ کا پتہ مفتی صاحب جیسی چندہ کے لیے پہنچے کہ آپ روزہ نہیں بھکر بھکر کھا رہا ہے تو کیا بولے گا حضرت کیا کرے ڈاکٹر بولا گیسٹنگ میں روجہ نہیں رکھنی چاہیے اور اٹھائی سرمجان جیسے ہی گزرا تو مفتی صاحب کو پھون کرے گا اپنے گاؤں میں اعلان نہیں کروا ہے چاند نکل گیا ہے ابھی تو تو کہاں دیکھا تو بولا فرانچ میں نظر یہ ہے بمبے میں فرانچ کی خبر دے رہا جب فرانچ سے مفتی سرطاج شریعہ فتبہ دے تو لوگ کہتے کہ حضرت آپ کا احترام اپنی جگہ لیکن فتبہ وہی مانا جائے گا جو عالی حضرت نے لکھا ہے بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں حضرت صاحب آج تھوڑا سا موڑ بنا ہوا ہے بغیر چائے پیئے ہو چونکہ ہم جہاں جہاں جلسے میں جا رہے ہیں یا تو کھانا تھنڈا رہتا ہے آن نہیں تو چائے تھنڈی رہتی آنا تک کہے گا ہوگی یا جو ہونا تھا انشاءاللہ دوبارہ آئیے گا دوبارہ سال بھر کے بعد آئیے گا تو نو بجے کہے گا سب اب ہی اکھتا موجود جیسے دیکھئے گا نیکہ کے بعد سب ٹھیک تھاک بیٹھا رہے گا اچھے اسے کوئی شہرہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو مجمہ سے اس کو کہہ گئے پہیسا کے لوگ میں دیکھیں نو پہیسا اب تو تو ہی پڑھا تو بلا کے کہہ لائے ایسا گرزی آئی تو ہی پوئی سنیے میں آپ کو بتا میرا مفتی آزم ترین سے ہے وہ مفتی آزم جس سے حسد کیا تو کتنے سورہ خطبہ ڈوب گئے بریلی سے کنیکشن کٹا تو کہیں کا نہیں رہا اس لیے کہ بریلی کو مرکز آلہ حضرت نے نہیں مہرہرہ کے سیدوں نے بنایا میرا مفتی آزم ترین سے ہے بستر پہ لیٹے اور آپ کو معلوم ہونا چاہئے ڈاکٹروں کا کہنا ہے اس میں پڑھے لکے کچھ نہیں جانا پڑھے لکے ڈاکٹر ہوں گے تو اتنا تو ضرور معلوم ہوگا کہ بخار میں پہلے بھنگریہ پیایا جاتا تھا غلط نہیں بولا بھنگریہ پلایا جاتا تھا اور آج بھلوہ بھنگارہ پیرایا جاتا پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا لے انجیکشن دیکھ کے اپسول لے انجیکشن دیکھ کے اپسول اور کچھ ڈاکٹر بھی ایسا ہے کہ پیس کے چکر میں مریض کو مار دیا اور اس کے بعد تب کہتا وہ تو وہی بھلا حال ہو گیا کہ ایک ڈاکٹر گیا اپریشن ٹیٹر میں تو ایک ہاتھ میں اس کے آلہ تھا دوسرے میں مالا تھا جیسے ہی مریض دیکھا تو کہا مالا کائے کو لایا لوگ سوا جیت کے آیا ہے گی کہا ڈاکٹر ساں میں بہت گھبرا رہا ہوں کہا کس لیے تو گھبرا رہا کہا کہ آپ کے ہاتھ میں آلہ ہے یہ تو سمجھ رہا ہے کہ فیور چیک کی جئے گا لیکن مالا کس لیے لائے تو ڈاکٹر بولا لگتا ہے بیٹا تم پہیلی بار اپریشن کرانے آیا کہا جی تو ڈاکٹر بولا تم ڈیٹ کر گیا تو تم کو پہنا کے کبریستان پہنچا لیکن مفتی آزم ترین سے ہے آپ لوگ کب بولیے گا قیامت کے دن لیکن آپ لوگ نہیں بولے تب تہیر آپ کے پیچھے چرا ہوا ورنہ آپ کو معلوم ہے جس دن علماء بولنا نہیں پیسہ تو آپ حاجی صاحب اکیبر دیجئے سب سے بہتر ہے کہ اکیبر لے لیجائے کھڑے ہو کے پمسائیے دو لیکن یہ تو بہت بڑا عالمیہ ہے مفتی ظاہب کہ ایک شاعر آجیتنا چھوٹ دے رہا ہے ہم کو خجم نہیں ہو رہا سبحان اللہ سنیے اور شاعر تو یہ پہلے تھے اب اللہ نے اپنے حبیب کا دربی انہیں دکھائے منظار کبری وضبط لہو شفاعتی حاجی صاحب اتنا تو ضرور ہے کہ مصطفی کا قول نہیں بدل سکتا قول مصطفیٰ پہ عمل کیا تو مفتی آزم نے اندرہ گاندی کی سرکار بدر دی مفتی آزم ٹرین سے ہے نیچے والی برت پر مفتی آزم ہے داہینی طرف ایک پندیت ہے جیسے ہی رات کا سنناٹہ ہوا ہر طرف ہواے سائیں سائیں چلنے لگی ہر گلی کچھوں میں کتے بھوک اپنی طاقت کا اعلان کیا تب پندیت کے کام تک ایک آواز پہنچی وہ آواز کوئی اور نہیں اللہ 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 اب پندیت سکتے میں پڑ گیا اس وقت مسلمان کے فضل کا بھی ٹائم نہیں زہر کا بھی وقت نہیں اصل کا بھی وقت نہیں مغرب و عشاء کا وقت نہیں لیکن اللہ کی صدا کہاں سے پلند ہوتی ہے تب اچھا ایک ٹرین نے ہج کو لے کھایا جیسے ہج کیا ٹرین نے ہج کو لے کھایا وہ اپنی سیٹ سے اچھلا اور مفتی آسم کے قریب بیٹ گیا جب دیکھا کہ مفتی آسم کے دل سے اللہ کی صدا پرند ہو رہی ہے اب پندیت بے قراری کی چاندر لپیٹ کے تر ترین میں کیسے بندہ ہے کہ سویا ہوا ہے اس کی آنکھ لگی ہے اس کی زمان بندہ ہے لیکن تیر سے اللہ کی صدا پلندہ ہے اتنا چوچ کر کے وہ پندی تب انتظار کرنے لگا کہ کبھی ان کی آنکھ کھولے کہ میں اسے سوال کرو وہ تنہیم فضل کی آزان ہوئی السلام تو خیر تیرا مفتی آزم جگا میرا مفتی آزم جگا کائنات کا مفتی آزم جگا مفتی آزم کو دیکھ پندی نے سوال کی گا اے پرائیدی کے مولانا مجھے ایک بات پتا دینا مفتی آزم نے کہ بات کیا ہے اس نے کہ آدمی سوتا ہے اکل کمزور ہو جاتی ہے خیار مدی جاتے ہیں لیکن آپ کے دل سے اللہ کی صلاح پلند ہے تو میرا مفتی آزم گئتا ہے ارے بزائی میں سوتا ہوں لیکن میرا دل اس کے مصطفی کی بھنٹی میں اس قدر جل گیا ہے کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج و دل کے کباب میں تب اس نے کہا مفتی آسام تب اس کہتے ہم حسین پہ جان دے دیں اور یہ کو پھٹک چھوٹتا ہے تو تین دن گھر میں سے نکل بھی نہیں کرتا آئی ایک دن مولی سا بھر گھر را گیا تب کہتا رہی کھاتے کھاتے چربی آگے لگ بہت پروبلم ہے جو کبھی نہیں پھجیر میں جاتا ہے دیکھا کہ امام سا ملاد میں سب سے پہلے پھجیر میں جو کبھی روضہ نہیں رکھا سب سے پہلے عید میں تھوڑی دیر اگر امام تخریر لمبی کر دیا تک آئی آپ لوگوں کو کیا ہے اب تو صاحب صاحب بول کہ کبھی روضہ نہیں رکھے رہے ہیت کی نماز جلدی پڑھائی تاکہ گھر میں گھوز گھوز کے سبائی کھائے کھائے سبحان آپ دی ماشا شاہ یہ ہمرے میں کہا آج کل ہو بھی رائے مفضی آسم کے دن سے ایسی مدینہ جاتا ہے بڑی خوشی سے لیکن جیسے ہی وہاں کا واجمن کہتا ہے کہ اب آپ کا سامان تیار ہو چکا آپ چلو پوچھو کسی حاجی سے آنے کی طبیعت کرتی نہیں خانہ کعبہ میں اتنی خوشی نہیں جتنی خوشی میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا مفتی صاحب ایک بات بتا دی خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے بعد کیا زمانتیں جنت میں جائے گئے مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ زیادہ جانتا لیکن جیسے ہی مکہ سے مدینہ آیا مصطفی نے مہر لگایا منزار قبر ودبت لہو صفات اب آج اسی را ٹھوک کے کہتا آئے مزار مصطفی دیکھ رہا ہوں تو میرے مصطفی کی صفات مجھ پہ واجب ہو گئی اسی کو تو آلہ حضرت بولے تھے پہ شیح مزدہ شفارت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے اور جب مفتی آزم نے اپنے مصطفی کے کمالات کو دیکھا تو مفتی آزم بول پڑے تسکین قلب جا کا سامان ہو گیا تیبہ میری حیات کا عنوان ہو گیا سلطان کائینات کے روزے کے سائے میں جو بھی فقیر آیا سلطان ہو گیا ایک پر گزار اس کر کے بیان کر دیتا اس کے بعد تقریر ختم سمجھ رہے یعنی زاک اللہ کا مطلب ایک مولانا ہے نام نہیں کہیں آپ ہی گلا کہا چندی تقریر ہو رہی ترجمہ کی بارہ بج رہ ایک کو گھوڑی نہیں آپ گھوڑا لی اس کے حال دیکھ ہم کو ایک بات یاد آئی ایک لومری اور ایک گدھا مل رائی ہو تو لومری کا کہنا تھا آسمان کال نیلا ہے اور گدھا کا کانہ تھا آسمان کالا ہے دونوں کی لرائی بام اروز کو پہنچ گئی کہا جنگل کا راجہ جو شیر ہے وہ کرے گا دونوں پہنچا لومری نے کہا دیکھئے بادشا سلامت یہ گدھا کہتا کہ آسمان کالا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آسمان نیلا ہے بات کس کی صحی ہے کہ بات تو تمہاری صحیح ہے تو اب یہ لومری سوچنے لگا کہ بھائی جزمین تو میرے پچھ میں سوچ نے لگا اتنہ ہی میں بادشا نے فیصلہ ہو رہا حکم نافذ کیا کہ لومری کا کان پکرو اور جیل میں ڈال دو تو لومری تو ایک بار یا رسول اللہ بول دیجئے تو ایک بات بتا دیتا ایسے نہیں جب جب رات دھلتی ہے تو عاشق کا دل اس کے مصطفیٰ میں اچھلتا تو ہاتھ اٹھا کر بولی ہے یا رسول اللہ آپ کو اتنی تھنی لگ رہی ہے ارے ہم آئے نہیں آپ حسیع میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نیکی کروں وہ بھی نیکی کرے جب مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ جنت میں جائے گا تو روزانہ صدیق علی کو سلام کرتے تھے اور اس دن صدیق خاموس ہو گئے کہ علی آج مجھ کو سلام کریں صدیق کو بلاؤ صدیق آگئے سرکار نے فرمایا پیارے آپ نے علی کو کیوں نہیں سلام کیا میرے سرکار سے صدیق ارز کرتے فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا تو صدیق کو کب گوارہ کے روزانہ سلام کر کہ میں پہلے جاؤ علی بعد میں جائے اس لئے میں نے موقع دے دیا ہے کہ علی سلام کر لے ساتھ میں جنت میں جان تو ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولیے علم دن حاصل وہی کرتا ہے جس سے اللہ کو بھلائی کرنے کا ارادہ بخاری کی حدیث پوچھو ان علمائے کرام سے میرے سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ڈاکٹر نہیں دین کا فقی بنا دیتا حاجی صاحب ہزار مبارک بات کے لائک ہے کہ نات حبیب کی کمائی سے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا لی اس لیے کہ نات حبیب پڑھنا بھی تو عبادت تھے اور قرآن پڑھنا بھی لیکن آپ لوگ یہ عبادت کرتے کہاں اب صبرات کا زمانہ ہے ایک بات بتائیے جو روز قرآن پڑھے گا اس میں فرق ہوگا کی نہیں ہوگا اب امام صاحب کی بلا روزانہ پڑھتے کسی کی کے پر ہلک ہاں کہتا ہے چھوڑ کے پر ہلک ہلک سب گھر والا اس کو کرے بھائی تم ہی پڑھو تاب جمعورہ کرنے کے لئے پرسی پر بیٹھا پہلا پارا لیا تب کہے اللہ اللہ رب العالم لگتا اور پہ ہلکی نکال آ لگ پڑھا ہے امام کے پیش اور اور آج یہی وجہ ہے کہ پڑھے لکھے تب میں یہ بات خلط رویش کی طرح پھیل رہی ہے کہ بیٹا عالم بنے گا تو کیا کما سکتا ایک بات بتاؤ اتنا لوگ ڈاؤن لگا ہے آپ نے کبھی پیپر میں دیکھا کہ مولی صاحب بھو خرطال کیا ہے کیا ہے کبھی کوئی مولی صاحب کینشن لیا ہے ایک ٹپن چاول آتا ہے کھا کے تان کے سو جاتا ہے اس سے پوچھی ایسا کیوں تو وہ سب صاحب کہہ دیں گے کہ نبی نے فرمایا جو حدیث پڑھتا ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے اللہ اس کی دنیا آخرت دونوں آسان فرما دی جتنا دی میتا میتنس کا سوال ہے کبھی ہو سکتا اگزام میں آ جائے یہ سب یاد کرو نا تک خالی خشا پہانی یاد کرے آلم گیر اُن سے ایک دن مسکراتے ہو اپنے باپ سا جہا کے پاس پہنچا کہتا بابا آپ کو مبارک بات کے لائک سا جہا نے کا آلم گیر کون سی بار کا بابا خوش ہو جائی آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا اتنا کہنا تھا کہ سا جہاں رونے لگا ایسے آسو گرنے لگے جیسے ایام بس ساتھ مصلا دار باریش ہوتی ہے آلم گیر اُن زیب نے کہا کون سا جملہ ہے جو آپ کو داغ دار کر دیا کون سا جملہ نکلا جو آپ کے کلیجے کو چھن نہیں دیا اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ سا جہاں نے کہا اے آلم کی رورن سے جب کل قیامت کا دن ہوگا تو تیرا پیٹا حفظ قرآن ہوگا تیرے سر پیٹا جو ہوگا لیکن میرے سر پہ نہیں اتنا کہنا تھا خیرت باب کا بیٹا خیرت تاری نسان گیا اپنے بیٹے سو کہا چل تم اب قریب سے ہٹ جاؤ میں اپنے باب کے ارمانوں کو کھون کی پھلی نہیں چڑھنے دوں گا بلکہ باب کے ارمانوں پر کھڑا اتروں گا عالم کی رو رنزیب کرے اور قرآن ایپس کر کے آنے کے پا آپ کو خوشی مبار رکھو آپ کا پوتا بھی حافظ ہو گیا اور آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا لیکن آج ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جلدی سے اٹھئے پیسہ دی بہت دیر سے بند تھا ساگر بھائی آپ پیسہ دھال گئی نہیں 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 لگ گئی آج آپ اپنے پیٹے کو اپنے خون کی کمائی ایک آلی کی چان پہچان آپ سے کرواؤں کرواؤں سبحان اللہ فرسو بولی ایسا دینے کتے چار دو چھیک ہ لی ہو سبحان اللہ بہت بہت وہ حال مت کرو کہ جیسے ہم کو بات یاد آگ گئی اگر کہ تب سنا سبحان اللہ بولو تب نہ سیدھے کہ یہ جیسے تول کہ آتا ہی کی جگہ ہوئی ہوئی وہ ہی سمجھتا ہے سنو ایک بات آتا ایک آلی مدی وہ آلی کوئی اور نہیں میرا پیر تاج شریع ایک بات بتاؤ تین سال کا بچہ اپنے دیہاد میں شہی سے وہ شہور آگئی کی چادر بھی نہیں لپیٹ پاتا لیکن بڑے بھاپ کا بیٹا ہے تو کمال بالا بھی تو ہوگا دیہاد کے لوگ اکثر کہتے بارے پوٹ پڑا پت گھوڑا نہ زیاد تو تھوڑا 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 حضرت آپ گوشا کے جا رہے سبحان ہمارے غلماء مسکراتے ہیں تو میرا جگر بلکل چوڑا ہو جاتا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا سینہ بابن انچ کا ہوگیا اتنا بابن انچ کا ہوا کہ ٹرین بگ گئی پلین بگ گیا ائرپورٹ بگ گیا اب لگتا ہے ہم لوگ بکنے کو باقی ہاں سب کچھ کر سکتے لیکن تھوڑھورپن نہیں تھوڑ سکتے جیسے بنارس کا کچھ بچہ تھا ہم لوگوں کے ساتھ مدر تھا مارتے تھے موہ پر تک تھا اب مارا بطا بطا ہوئی پھر دیر کان کے دل مارا بطا مار کے لیٹا دیتے تھے تب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے محابرے سے تھوڑھورپن نہیں چھوڑتا سمجھ رہے سب کچھ کہے گا لیکن خونٹا وہی جگہ روپے جہاں اس کی مرضی روپ لے یہ ہندوستان تیرے باپ کا نہیں ہے غریب نواز کا سمجھ رہے جس دن غریب نواز کے کہر کی نگاہ اٹھی تو پھر تمہیں آتش آگ میں جھوکنے کے لیے ایک ہی کترہ کافی سنو ایک بات بتاتا ہوں میرے پیر صاحب سرکار تاج شریعہ کا کوئی جواب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پورے ہندوستان میں ایک جلسہ ہوا تھا وہا بھی دو مجمع ہوا ہے کہ پورے بھارت کا ریکار ٹوٹ گیا تو مفتی آزم فرماتے ایک ہفتے کے بعد بریوی میں مجمع ہوگا کہ پوری دنیا کا ریکار ٹوٹ جائے اور ایک ہفتے کے بعد جب مفتی آزم انتقال فرما گئے تب حضور مفسر قرآن کو سمجھ میں آیا کہ اپنے موت کی بشارت دی رہی میرے تاج شریعہ کی عمر چھے مئے تین سال ہے اپنے دروازے سے نکڑے آلیم کسے کہتے ہیں سنو آج بات بات پہ تم چوچو رہا پہ کہتا دھسا دیا مولی صاحب دھسا دیا مولی صاحب برباد کر دیا مولی صاحب اب مولوی تمہارے محلے میں ہے تو ووال سے بچ رہا اور قبرستان سے چلا گیا تو قبر میں لیٹنے والا قبر کے عذاب سے بچ گیا تو کب سوچے گا اپنے عالم کے بارے میں ترابی پڑھاتا ہے تو پلیشتر کپڑھا لاکے دیتا ہے تب کہتا ہے آپ تو ایسا کپڑھا باپ جنبے پیر برے کی عجیب اس قوم کی پاگل پنی گا سنن سرکار تاج شریع رحمت اللہ تعالی کی عمر تین سال ہے فضل کے فورا بعد یہ معمول مفتی آزم کا رہا کہ کوئی بھی سائل آتا تابیس کے لیے تو بغیر پیسے کے دے دے آج تو کچھ ایسے بھی بابا ہے کہ کیمیکل ڈال کر کے ہاتھ میں رگر کے ہاتھ ملواتا ہے اور پانی میں ڈلواتا ہے تو لال لال تکواتا پھولا اب تب اس سے کہتا کہ بیس آج دو تب کیلئے رہو جیسے کچھ پیر صاحب بھی ہے طبیعت میں آئے تو ہاتھ چونی مفتی ہمارا چون نہیں لیکن آلو بیگن بیچنے والا پیر صاحب سبجبر دستی چون آتا اگر نہیں چونی گا تو مو میں ہاتھ گوسی آتا جیسے لگتا ہے کہ ہمارا مو نہیں ہابرہ کا پھاٹا گئے جو پیر صاحب ایسا کر اس کو دانت کٹ دو بارہ چون بیو مفتی آزم تعویز لکھ رائے ہیں میرا اختر رضا تیرا اختر رضا پہنچا سرکار مفتی آزم کے ہاتھ کے قریب ایک ٹیبل پر ایک تسبی رکھی ہوئی ہے بڑے باپ کا بیتا لیا کرنا شروع کیا جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں سرکار مفتی آزم نے فرد اختر رضا تم کیا کر رہے ہو کو میرے پیر کہتے ہیں اے نانا جس نبی کی امت کے لئے آپ تعویز لکھ رہے ہیں اسی نبی پار آپ کا نواس تاج شریعہ درود پر آئے پتا کیا چلا جو بچپنے میں اتنا شعور والا ہے وہ ولی بن کے کتنا شعور والا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناو نہ بناو آخرت کی پوجی اگر بچانی ہے تو حافظ قرآن ضرور بنا اس فکر میں مت رہو کہ عالم بھوکا مرے گا آرے چانور کو جو اللہ روزی دیتا ہے وہ اپنے نبی کے وارث کو کیو نہیں دیں گا اس لئے اس خیال کو دور کی جئے اللہ ہمیں اور آپ کو علماء سے محبت کی توفیق اطاف فرمائے آمین اچھا آپ سے علیت یعنی ہم کو دینے کے لئے دے دیجئے کھلا جیسے ایک بار آگے آپ کا یہ دیتے حادیث آپ بھی بہت دن کے بعد مل اس لئے تھوڑا سا لطف اندوس اس کی بات میں آپ سے کر دینا چاہتا ہوں کر دیں تو ایک بار نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولو دونوں ہاتھ اٹھائیے اس نیت سے کہ اللہ تیرے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہوں مولا اس ہاتھ کو دنیا کی بیماری سے بچا لے قیامت میں جہنم کی آگ سے بچے اللہ تعالی فضل فرمائے سنیے یہ دونوں شورا ہیں اور دونوں باخلیق ہونے کا قارن یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بہت کم ملاقات ہوتی اب چونکہ اور محبت اس لیے ہے ان کے سسرال کے گاؤں کے ہیں اور سسرال والوں کو قبلہ کعبہ بنانے میں دون منٹ ٹائب نہیں جیسے ایک آدمی کی شادی ہوئی بہت دہج ملا تو جہاں سے آتا تا سسر کو کہتا سلام والیکل قبلہ اس کا سسر پھول کے ہو گیا گل گل ایک دن بہت گئے رستہ میں قوال مٹر سائی کے لئے چیپ ڈیلیک سکھرا کیا کا چچا کیا کر رہے بہت مسکر لگائے دماغ کات آپ کو معلوم نہیں ہم لوگ وہاں نماز پڑھتے بڑی کاب سے قبلہ ہے اور آپ کاب چھوٹی کاب سے قبلہ کتا اس کا مانا ہوتا بیوک سمجھ رہے ہیں ہسنے کی بات آج کہاں سے کہاں لوگ چلے گئے کیا سے کیا کر گئے اور اتنی بھی شعور نہیں ہے کہ جلسے میں جائے تو باوضو ہو کر جائے یہ سب سکھئے سب لوگ پڑی استغفر اللہ رب من کل زم و تب رئی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ